سوہیل شہزاد ملک صاحب آپ سورنکورٹ بی کانسیچوینسی سے ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسے آپ کے ایکسپیرینس رہے کیونکہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں اور پڑے لکھے لوگوں کا اس بار جو ہے ڈی ڈی سی کانسل میں آنا یہ بھی ڈسٹک پونچ کے لیے بائی سے فخر ہے اب وہ پرانی پولیٹکس نہیں رہی ہے آپ سے جاننا چاہوں گا جو لوگوں کے مسائل دیکھیں جو چیزیں دیکھیں ان پہ کیا کہنا چاہیں گے اور کیا امید رکھیں سر میرا نام سوہیل شہزاد ملک ہے اور میں سورنکورٹ بی کانسیچوینسی سے الیکٹی ڈی ڈی سی ہوں جہاں تک آپ نے مسائل کا پوچھا تو لا تعداد مسائل ہیں لوگوں کے سڑک کا ایشو ہے پانی کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے پچھلے ستر سالوں میں آج بھی ہمارے لوگ جو ہوں بیسک رائٹس کے لیے کاغذ پتری کاروائی ہوتی ہے اور جو زمینی حقائق ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جو پیپر ورک تو کمپلیٹ ہیں لیکن آن برانڈ جو ہے ڈلیوری جو ہے جو سسٹم میکنیزم جو ہیں وہ اپ ٹو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے تو آج لوگوں نے مجھے کلیر منڈیٹ دیا ہے پبلک نے اور پبلک کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ انہوں نے جو منڈیٹ دیا ہے میں اس کے مطابق اتر سکوں جو میری بھی عوام جو جنہوں نے مجھے یہاں پر لاکی کھڑا کی ہے میں ان کی امیدوں پر پورا کھڑا اتروں گا جو چیزیں میرے دائرہ اختیار میں ہوگی وہ فیور اور جسٹ دسٹریبیوشن آب ریسورسز ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکومت ہند ہے ہم اس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پاس سیمٹی یئرز جو ہماری ڈسکریپنسیز رہی ہیں ڈسکریمنیشنز رہی ہیں ہاسکر ڈسکریپنچ کو لے کر جو کہ ایک بارڈر ڈسکریپنسیز ہے سٹیٹیجیکلی بھی بڑا امپارٹنٹ ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس نوکے ٹراما سینٹر ہے نوکے بڑا ہسپتال ہے نوکے میٹرنیٹی ہسپیٹل ہے یہاں تک کے بیسک سی جو فسیلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہیں ایڈوکیشن کے بھی ابتر حالات ہیں اور اس کے علاوہ ملٹی چیلنجز ہیں ہمارے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو الیکشن جس دون دوم سے ہوئے ہیں جمہوریت کو جو کھلنے کھولنے کا موقع دیا گیا ہے جس طرح فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ایک فری اور فیئر سپیس دی جائے گی ہمیں اپنی بات رکھنے کی پوری ازادی ہوگی اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی جو امیدیں ہیں لوگوں کے جو مطالبات ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ حکومت ہند اسپیشلی پرائم منسٹر نرندر موڈی جی وہ جو ہے لوگوں کے جو مطالبات ہیں ان پر کھرا ہوتا رہیں گے